اسلام علیکم وی وی ویرز آئیوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بار بی کیو پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت ایزی اور ویڈاوٹ اون ہم بنائیں گے آج کی ویڈیو میں بہت ساری ٹپس ہیں جو آپ کو سٹوف بیکنگ میں یوسفل رہیں گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے شک مہین انوانیاس کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور اس کے ساتھ آل کی اپشن کو بھی پریس کرنا ضروری ہے اسے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گا اور یہ بالکل فری ہے میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کر دیجئے سب سے پہلے ہم چکن پریپیئر کر لیں گے اس کے لئے ایک پین میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل آپ آلیب آئل بھی لے سکتے ہیں اور کینول آئل بھی لے سکتے ہیں گھی آپ نے نہیں لینا تین ہم نے لہسن کے جوے لیے موٹے والے لہسن کے جوے اسے گریٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر گارلک پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون لیکن فریش گارلک کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے موٹی کٹی وی لال مرچیں ون ٹیبل سپون اب ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں جو میں نے بنایا تھا وہ ذرا سپائسی تھا اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں چاہیے تو آپ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیکس ڈال دیجئے گا اب اس کے اندر جائے گا فور ہنڈرڈ کریمز بون لیس چکن چانکس اسے کیوب کٹ چکن بھی کہتے ہیں اس کو نائب سے میں نے اس طرح سے ایک جیسا کیوب کٹ کر لیا بہت ایزی ہے بریشٹ کو آپ نے فریز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نائب سے کر لیجئے یا پھر سیزر سے زیادہ آسان ہے تو جس طرح سے پیزا میں چانکس ہوتے ہیں بہت ایزیلی کٹ ہو جاتے ہیں اب اس میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے میڈیم فلیم پہ سے کٹ کر رہے ہیں تو تقریباً 8 to 10 منٹس تا کہ اس کا کلر چینز ہو جائے گا اب اس کے اندر جائے گی سویا سوز 2 ٹی بل سپون نمک جائے گا اس میں 1 ٹی سپون شکر جائے گی اس میں 1 ٹی سپون اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو اسے سکپ کر دیجئے گا اس کے جگہ چینی ایٹ نہیں کرنی 1 فور ٹی سپون جائے گا اس کے اندر چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون جائے گا اس میں بلیک پیپر پاوڈر اگر آپ زیادہ سپائیسی نہیں چاہ رہے تو 1 فور ٹی سپون ڈالیے گا میں پھر سے کہہ رہی ہوں جو میں نے بنایا تھا چکن وہ سپائیسی تھا 1 ٹی بل سپون اس میں ایٹ کریں گے باربی کیو ساس اگر آپ چاہیں تو اس میں ہاف ٹی سپون کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایٹ نہیں کی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے تقریباً 4-5 منٹس تک کہ جو اس کے اندر لیکویڈ ہے وہ ایپوریٹ ہو جائے اور سوس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ تک ہو جائے تقریباً 3-4 4 منٹس کے بعد اس پوائنٹ پہ اس میں ایٹ کریں گے وینیگر 1 ٹی سپون پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بس ایک منٹ تک اسے مزید پکائیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اور چی ہمارے مزیدار پیزا ٹاپنگ کے لیے باربی کیو چکن چنکس ریڈی ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ ہے ویجی ٹی بلز کو ساٹے کرنا پین میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون آئل کنولا سن فلار سویا بین آلیو آئل کوئی بھی آئل لے لیجیے بس گھی نہیں لینا اور ہم نے لیے ہے ایک میڈیم سائز کی شملا میچ اور میڈیم سائز کا پیاز اسے کیوب کٹ کر لیا لو فلیم پہ ہی اسے کک کریں گے اور اسے کنٹینیوزلی مکس کرتے رہیں گے تقریباً 3-4 منٹ تک اسے کک کریں گے لو فلیم پہ اگر آپ نے دیکھچے میں پیزا بیک کرنا ہے تو یہ سٹیپ موسٹ موسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا لیکن اگر آپ نے اوون میں بیک کرنا ہے تو آپ اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جب ویجیٹیبل سوٹے ہو جاتی ہیں بلکل لائٹلی سوٹے کرنی ہے بہت زیادہ نرب نہیں کرنی ہے اگر اوون میں بیک کرتے ہیں تو اوپر کی گیل سے بھی ہیٹ ملتی ہے اور نیچے سے بھی تو اسی لیے ہمیں ان کو سوٹے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر ہم دیکھچے میں بیک کریں گے تو سوٹے کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہیٹ ٹپ صرف ایک طرف سے آتی ہے اوپر سے نہیں آتی پروپرلی بیک الحمدللہ ہو جاتا ہے اوون میں بھی اور دیکھچے میں بھی لیکن مجھے ایک میسیج آیا تھا کیسے کر لیتی ہیں سبزیاں تو اس میں کچھی رہ جاتی ہیں تو اس طرح سے جو سبزیاں ہیں وہ کچھی نہیں رہیں گی آپ دیکھچے میں بھی بہت اچھا پیزا بیک کر سکتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں پیزا ٹوپنگ پیزا ٹوپنگ کے لیے ہمیں چاہیے شریڈڈ چیز شریڈڈ چیز بھی ہے یہ اور مزریلا چیز بھی ہے آپ اس کی جگہ پیزا چیز بھی ہیوز کر سکتے ہیں کسی بھی اچھے برینڈ کا اس کے علاوہ پیزا ڈو اس کی ریسپی میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر بنانا سکھا چکی ہوں لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں اس ویڈیو میں ایک کلپ ایٹ کر دوں گی لیکن آپ نے انہیں سوٹے نہیں کرنا بار بی کیو ٹکن چانکس بار بی کیو ساوس چاہیے ہمیں آئل بلیک آلیوز اور پیزا ساوس چاہیے اس کی ریسپی بھی میں یوٹیوب چینل پر ڈال چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ایک ایکسٹر لارچ پیزا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیزے بنا رہی ہوں میں نے شیف پہ بلکل ہلکا سا میڈا ڈسٹ کیا تھا یہ بتانی کیمرے میں اتنا زیادہ کھیوار ہے تو آپ نے بہت زیادہ میڈا ڈسٹ نہیں کرنا اس طرح سے فنگر سے پریس کر کے شیف دے دیجئے یا پھر رولنگ پین سے زیادہ آسان ہے پیزا پین کو آئل سے گریس کر لیں گے اچھا آپ دوگ کو جتنا تھک رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں یہ ویسے بھی دبل ہو جائے گا اور اگر آپ تھن رکھنا چاہیں تو بھی رکھیں اس ریسپی سے انشاءاللہ تھن اگر آپ رکھیں گے تو بھی یہ سوفٹ ہی بنے گی پیزا پین میں اچھے سے سیٹ کر لیں گے سائٹس کو اچھے سے پریس کریں گے اور اس طرح ہاں سے ون انچ کے ڈسٹینج سے فوق ایمپریشن دے دیں گے اور یہ والا سٹیپ بھی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی سکپ نہیں کرنا نیکسٹ اس کے اوپر پیزا سواؤس پریڈ کر دیں گے پیزا پیس کی جان ہے پیزا سواؤس اس کی ریسپی میں آپ کو اپنے چینل پر بنانا سکھا چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ ضرور دیکھئے گا بہت ایزی پیزا سواؤس کی ریسپی ہے اب شرڈڈ چیز ڈال دیں گے چیز بھی اچھے سے ڈال گیا اب بھاری ہے باربیکیو چکن چنکس کی آپ پیزا ٹاپنگ میں اپنی پسان سے کچھ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کچھ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں پیزا ٹاپنگ کو آپ نے اوور لوڈڈ نہیں کرنا چکن ویجیٹیبل یا چیز کچھ بھی اس میں حد سے زیادہ نہیں ڈالنا جس طرح سے بزار والے ایک لیول پر ڈالتے ہیں آپ نے بھی سی طرح سے ڈالنا ہے تاکہ وہ فیور فل رہے اور ہر چیز کا فیور سمجھ میں ہے اور کھانے میں اچھا لگے باربی کیو سوس کو بھی اسی طرح سے لائٹ لی پھیلا کے ڈال دیں گے باربی کیو سوس چکن میں بھی ہے تو ہم نے یہاں پر زیادہ نہیں ڈالنے اب باریہ کلر فل ویجیز کی آپ یہاں پر ٹومیٹوز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے انہیں سوٹے نہیں کرنا پھر سے شریڈٹ چیز ڈال دیں گے سب سے لاسٹ پیس کے اوپر آلیٹ لگا دیں گے اب اسے آپ بیک کر سکتے ہیں اوون میں کرنا چاہے یا دیکچے میں اوون کی ٹائمیم گہنے یہاں پر مینشن کرتی ہے اور پری ہیٹیٹ دیکچے میں اسے لو میڈیم فلیم پہ 20 منٹ تک بیک کر لیں گے دیکچے میں الٹی کر کے ایک پرانی سٹیل کی پیٹ رکھ دی اس کے اوپر سٹینڈ رکھ دیا اور اب بہت دھیان سے پیزا پین سیٹ کر کے رکھ دیں گے اس پائن پہ اکثر ہاتھ جال جاتا ہوتا ہے تو آپ بھی دھیان رکھئے گا اسے کور کر دیں گے اور 25 منٹ کے بعد چیک کریں گے کہ پروپرلی پیزا بیک ہو گیا ہے 20-25 منٹ لگتے ہیں اسے بیک ہونے میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ پروپرلی بیک ہو گیا ہے اسے نکال لیں گے ہمارا بہت مزے کا گرمہ گرم بار بیکیو پیزا ریڈی ہے آپ اس مزے دار ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ریسی پی کیسی لگی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ آپ کوکنگ کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایزی ٹپ سیکھ سکیں جو آپ کی کوکنگ میں یوسفل رہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور مزے دار ریسی پی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ